اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد آپ کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سی جی ونٹ فائیو کی کلچ ورم کی ایک سیل اگر لیک ہو جائے تو اس کو کیسے آپ آسانی کے ساتھ تبدیل کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا اور آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر ابھی تک آپ نے چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پرسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے بھائی ہم نے کلچ ورم کی سیل ڈالنے کے لیے اس کی کیک کھولنی پڑے گی فٹبار کھولنا پڑے گا اور کیبلیں کھولنی ہیں یہ کیبلیں اور ٹاپا کھول کے باہر نکال کے میں آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی تو یہ لیں دوستو ٹاپا اس کا کھول گیا ہے دوستو یہ سپرنگ اور پین لگی ہوئی ہے یہ سپرنگ کی وجہ سے کلچ ورم جو ہے حرکت کرتا رہتا ہے کلچ ورم جو ہے اپنے جگہ پر واپس جاتا رہتا ہے جب ہم کلچ دباتے ہیں اس طریقے سے تو دوستو یہ پین ہم نے نکالنی ہے ایک ہم نے موٹسائیکل کے جو ویل کی تار ہوتی ہے اس کی تار پرانی ریک ہے اس کو آگے سے رگڑ کے باریک کر لینا ہے جو اس پین سے باریک ہو اور جو ہے یہ سپرنگ جو ہے ہم نے جب پین نکالیں گے یہ سپرنگ خود بخود نکل جائے گا تو یہ کلچ ورم ایسے سپرنگ کیسے کام کرتا رہتا ہے تو ہم نے ایک تار بنا کے رکھی ہوئی ہے جو اس کا سرہ آگے سے تھوڑا سا رگڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ہلکی ہلکی چوٹ لگانی ہے یہ سراخ میں جو یہ سراخ میں دھیلی جائے ٹیٹ نہ ٹھک جائے یہ سراخ میں ہلکی ہلکی چوٹ لگائیں کہ دوستو پین بالکل آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے کسی کٹر یا پلاس کی وجہ سے نکالنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی یہ دیکھیں میں ہلکی ہلکی چوٹ لگا رہا ہوں اس پہ اور بالکل آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں دوستو پین جو ہے نکل چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پین ہے اور یہ سپرنگ ہے یہ سپرنگ کا سیرہ اس پین میں فسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلچورم جو ہے کام کرتا رہتا ہے ابھی ہمیں کلچورم نکال لینا ہے اور سیل تبدیل کرنی ہے کلچورم نکال کے ہم نے اس کی کنڈیشن دیکھنی ہے اس کی کنڈیشن جو ہے کہیں سے اس میں سکریچ وغیرہ نہ ہوں اگر سکریچ ہوں گے تو اس کو تبدیل کرنا ہوگا تھوڑا سا صاف کر کے چیک کروا دیتا ہوں آپ کو یہ بالکل صاف ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی فیٹ کرتے ہوئے ہمیں اچھی طرح تسلی سے اس کو چیک کر لینا ہے ابھی دوستو ہم نے اس کی سیل کو نکالنا ہے پیچکس کی مدد سے یہ اس کی سیل ہے دوستو اس کی سیل کا نمبر ہوتا ہے بارہ بائیس پانچ ہم نئی سیل ڈالتے ہیں تو وہاں سے ہم نے سیل والی جگہ کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے یہ دیکھیں سیل کا نمبر ہے بارہ بائیس پانچ یہ سیل والی جگہ ہم نے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد ہم جو ہے اس میں سیل کو روبر کی ہتھوڑی کی مدد سے آہستہ آہستہ جو ہے فیٹ کر دیں گے اور فیٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی پین کو کیسے لگانا وہ میں آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں سیل فیٹ ہو چکی ہے اور ابھی ہم نے کلچ ورم کو تھوڑا صاف کر کے اور اس کو گھوما کے فیٹ کر دینا ہے اپنی جگہ پہ اور پھر چیک کر لیں تسلی کر لیں کلچ ورم پہ سکرائج نہ ہو کلچ ورم کی یہ اوپر والی پتری ٹوٹی نہ ہو اور یہ کلچ پشر والا حصہ بھی اس کا ٹھیک ہو ابھی ہم اس کو گھوما کے فیٹ کریں گے تو دوستو اس کی پین لگانے کا بلکل آسان طریقہ ہے سپرنگ چاہے بعد میں لگا لیں گے سپرنگ وہاں میں رکھ دیتا ہوں لیکن جو پین ہے یہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کلچ ورم کو سپرنگ یہاں پہ پڑا رہے باہر بھی نکل جائے بعد میں لگ جائے گا تو اس پین کو ہم نے سراخ پہ لگانا ہے لیکن کلچ ورم کی ڈائریکشن جو ہمیں کیک کی طرف کرنی ہے یہ حصہ ہمیں کیک کی طرف کرنا ہے بلکل کیک والی سائٹ پہ اور یہ جو سراخ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے پین کا اس میں پین ہم نے لگا دینی ہے پین کو دوستو بہت زیادہ نہیں ٹھوک دینا اس میں اتنی اونچی رکھنی ہے کہ سپرنگ کا سیرہ آرام سے اس کے اندر فیٹ ہو جائے اور سپرنگ فیزل کے نکل نہ جائے اس میں سے دوستو پین لگ چکی ہے ابھی ہمیں سپرنگ لگا دینا ہے سپرنگ کا جو یہ مڑا ہوا ہے بریق حصہ ہے چھوٹا حصہ ہے وہ ہمیں پین میں لگانا ہے تو ہم سپرنگ کو تھوڑا سا آگے کرتے ہیں اور نوز پلاس کی مدد سے ہمیں اس کو دبا کے اس میں لگا دینا ہے تھوڑا دبا کے لگا دیں بلکل آسانی کے ساتھ لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں یہ لگ گیا ابھی دیکھیں دوستو کلچورم بلکل صحیح اپنی جگہ پر فیٹ ہو چکا ہے اور یہ صحیح کام کرتا رہے گا یہی تھی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ